السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خری و تعافیت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 13 پارٹ نمبر 13 انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے اور آج سے کافی بہترین ٹاپک شروع ہو رہا ہے نا جس کا نام ہے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ لائف شٹائل ہے نا اور میاں بیو کو کس طرح رہنا چاہیے دونوں کے لئے بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہے اور کافی لمبا ٹاپک ہے تو انشاءاللہ تین یا چار پارٹ میں اسے کمپلیٹ کیا جائے گا تو آپ سب ویڈیوز دیکھئے لازمان اور اس سے پہلے کی جو ویڈیوز ہیں اس میں بھی اس سے متعلق باتیں بتائی گئی ہے تو اگر آپ نئے ہیں تو آپ نے نئے دیکھا تو اسے بھی دیکھ لے جائیے یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں دیکھیں شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ بسر یعنی گزارنا ہے نا گزارنے کا طریقہ دیکھیں یاد رکھو کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا مضبوط تعلق ہے کہ ساری عمر اسی بندن میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے یعنی کہ زندگی گزارنی ہے اگر میاں بیوی میں پورا پورا اتحاد ہے نا اور ملاپ رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور اگر خدا نہ کرے ٹھیک ہے اور اگر خدا نہ کرے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور جگڑے تقرار کی نوبت آ گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں میاں بیوی دونوں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے اور دونوں عمر بھر گٹن اور جلن کی آگ میں جلتے رہتے ہیں آئیے اس کے بعد والا پیر اگرہ پڑھتے ہیں اس زمانے میں میاں بیوی کے جگڑوں کا فساد اس قدر زیادہ فیل گیا ہے کہ ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں اس بلا میں گرفتار ہے اور مسلمان کے ہزاروں گر اس اختلاف کی آگ میں جل رہے ہیں اور میاں بیوی دونوں اپنی زندگی سے بیزار ہو کر یعنی ناراض ہو کر خفا ہو کر دن رات موت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر چند یعنی کچھ ایسی نصیحتیں نصیحت یعنی سجیشن ہے نا نصیحتیں لکھ دے کہ اگر مرد عورت ان پر عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ٹھیک ہے دیکھئے یہاں سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میاں بیوی کے جگڑوں سے مسلم معاشرہ پاک ہو جائے گا اور مسلمانوں کا ہر گھر ہے نا امن و سکون اور آرام و راحت ہے نا آرام و راحت کی جنت بن جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں آگے ایک نمبر سے اب تمام جو حقوق یہ وہ بتائے جا رہے ہیں تو اس کو بھی ہمیں دیان سے مطلب کے یاد رکھنا ہے اور دیان سے پڑھنے کی کوشش مطلب پڑھتوں میں رہا ہوں آپ کو بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کرنیے اور جو نئے الفاظ ہیں ان کو مارک کر لینا ہے تاکہ امارا جو اردو ریڈنگ ہے وہ بھی اچھے سے اچھا ہوتا جائے دیکھیں ایک نمبر ہے کہ ہر عورت شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے اوپر یہ لازم کر اور اس کے اشاروں پر چلتی رہے اگر شوہر حکم دے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑی رہو یا رات بھر جاگتی ہوئی مجھے پنکھا جلتی رہو یعنی جاپنا کہتا ہے پنکھا جلتی رہو دیکھیں یہاں سے تو عورت کے لیے دنیا و آخرت کی بلائی اسی میں ہے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر اور سبر کر اس حکم پر بھی عمل کرے اور کسی وقت اور کسی حال میں بھی شوہر کے حکم کی نافرمانی نہ کرے دیکھئے دوسرا نمبر ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو یعنی جو موڈ ہوتا ہے مزاج طریقہ کام کرنے کا مزاج کو پہچان لے اور بغور یعنی گھور سے توجہ کے ساتھ دیکھتی رہے کہ اس کے شوہر کو کیا چیزیں اور کون کون سی باتیں نہ پسند ہے اور وہ کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون کون سی باتوں سے ناراض ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے پہننے اڑنے اور باتچت میں اس کی عادت اور اس کا ذوق کیا اور کیسا ہے ذوق یعنی انٹرسٹ کیسا ہے ٹھیک ہے خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج پہچان لینے کے بعد عورت کو لازم ہے کہ وہ ہر کام شوہر کے مزاج یعنی اس کو بھائے اس کو اچھا لگے اس طرح مزاج کے مطابق کرے ہر گیز ہر گیز یعنی تاقیت کے جاری ہر گیز ہر گیز شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے نہ کوئی کام دیکھئے اس کے بعد آگے تیسرا نمبر عورت کو لازم ہے جلی کئی بات نہ سنائے یعنی سوری کبھی جلی کٹی بات نہ سنائے نہ کبھی اس کے سامنے گسے میں چلہ چلہ کر بولے نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیخہ جواب دے نہ کبھی اس کو تانہ مارے نہ کوسنے دے نہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے نہ شوہر کے مکان سامان وغیرہ کو حکیر بتائے حکیر یعنی ہلکا بلکل نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس لگے تکلیف پہنچے ٹھیک ہے اور خواہ مخواہ اس کو سن کر برا لگے اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دخ جاتا ہے اور رفتہ 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 کا مطلب اردو الفاظ کے جو وڈیوز ہماری چینل پر کنٹین اپلوڈ کی جاتی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھ تو دیکھ وہاں پر بتا دیا گیا رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے دیکھ آگے جس کا انجام جگڑے لڑائی کے سوا کچھ بھی نہیں مازیرت چاہتا ہوں اگر بیگرام نے نوئیز آرہ ہے تو میں الگ جگہ پر ہوں لیکن ریکوڈ کرنا بھی ضرور یہ تاکہ چینل پر جو سبسکرائبر ان کو کنٹینیو ویڈیوز ملتی رہے نہیں ہوتا یہاں تک کہ میان بیوی میں زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا بیوی اپنے میکے میں بیٹھ رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اپنی باؤ جو کہ تانے سن سن کر کفت اور گٹن کی بٹی میں جلتی رہتی ہے یعنی برکل دکھی ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا اور میکے اور سسرال والوں کے دونوں خاندانوں میں بھی اسی طرح اختلاف کی آگ بڑک اٹھتی ہے کہ کبھی کورٹ کچیری کی نوبت آ جاتی ہے اور کبھی مار پیٹ ہو کر مقدمات کا ایک جو مقدمات جو بار بار تاریخ ملتی ہے وہ مقدمات ہے کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی پھر چکر لگا نہیں ہے ختم نہیں ہوگا اور میاں بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان لڑ بھیڑ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اب انشاءاللہ یہاں سے ٹھیک ہے یہ جو چوتھا نمبر ہے یہاں سے پارٹ نمبر چودہ میں